الحمدللہ وقفا واسولات والسلام علی ملہ نبی عبادہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و محترم حضرات چند دن پہلے ہم نے حضر الشیخ محمد بن عبدالوحاب نجدی رحمہ اللہ کے مطالق علماء احل سنت کا موقف آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اس سسلے میں اکابر علم دیوبن کی دو قسم کی آرہ ہے ایک بعض حضرات ان پر سخت جرہ کرتے ہیں اور بعض حضرات ان کی سخت حمایت کرتے ہیں بعض حضرات ان پر سخت جرہ کرتے ہیں اور بعض حضرات ان کی سخت حمایت کرتے ہیں اور آپ نے کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخصیت پر جرہ بھی ہو اور اس کی توسیق بھی ہو اور جن حضرات نے جرہ کی ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پر کی ہے شخصیات کے بارے میں میں کہے چکے ہیں کہ تحقیق کی بنیاد پر جو آرہ اپنانا چاہے وہ کر سکتے ہیں اس کے اپنی تحقیق ہے ہمارا مددہ صرف یہ ہے کہ محمد مدہاب نجدی رحم مولا کو اچھا آدمی کہنے کی بنیاد پر کسی کو آہل سنت سے خارج نہ کیا جائے کسی کو ظالم و ذل یا نجدی وہبی ہونے کے تعانی نہ دی جائے محمد اللہ جنہوں نے وہ درس سنا تو مولا خالفین نے بھی اس کے اقرار کیا کہ ہم اس بنیاد پر کسی کو ظالم و ذل یا آہل سنت سے خارج نہیں کہتے وانا پہلے تو محمد مدہاب نجدی کا نام لینا خود ایک مستقل کفر اور گناہ تھا بہت بہت حضرات نے اس کو پسند کیا بہت سے فون ہمیں آئے بہت سے حضرات نے رابطے کیے بعضات کی خواہش تھی کہ حدیث نزجت پر اگرچہ اس میں مختصر گفتگو موجود ہے لیکن چونکہ آہل عبیدت حضرات اس کو بہت لے کر اچھالتے اور تمام نمید جوبن کے اوپر اس حدیث نزجت کو فٹ کرتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی تفصیلی بحث کی جائے ایک دفعہ پھر میں یہ کہہ دوں کہ محمد مدہاب نجدی سے ہمارے اقابر کو بھی بعض معاملات میں جیسے توسل بزوات الفاظلہ میں اختلاف طور مجھے بھی ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بھی یہی حال ابن قیم رحمہ اللہ کے بھی یہی حال ہے ہمارا مدہ صرف یہ ہے کہ ذہنی دہلان نے جس قسم کے الزامات شیخ محمد مدعب نجدی پر لگا انہیں بدنام کیا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے قبر مبارک کو سنم بچ سمجھ دیتے اور کہتے دیکھیں میری لاتھی حضور کی قبر سے مضبوط ہے میرا بس چل گیا تو میں حضور کے روزے پر بنا ہوا گمبت گرا دوں گا جو اس کے حل کے ارادت میں شامل ہوتا تھا اس کا سر منواتا تھا عورتوں کا انہیں نئے صرف سے کلمہ پڑھواتا تھا یہ سب جھوٹ ہے اور یہ اللہ کا قرآن میرے ہاتھ میں کوئی انصاف پرور شخص جس کے دل میں ذرہ برابر انصاف ہے وہ ایک طرف محمد بہاب نجدی کی کتابیں اٹھائے اور دوسرے طرف ذہنی دہلان کے الزامات اٹھائیں اور یہ الزامات ان کی کتابوں سے ثابت کر کے لئے دیں رب محمد کی قسم یہ قرآن میرے ہاتھ میں قیامت تک اس کی جرت کسی کو نہیں ہوگی اس کے مقابلے میں ذہنی دہلان نے جو جو الزامات لگائے آپ ایک ایک الزام پیش کریں میں اس کی تردید خود محمد بہاب نجدی رحم مولا کی کتابوں سے پیش کروں گا تو ہماری تحقیق یہی ہے کہ فقیو عزت مولانا رشمہ گنگوئی صاحب رحم مولانا جو انہیں اچھا آدمی کہا متبع سنت کہا وہی تحقیق کے مطابع کہ وہی صحیح قول ہے بعض چیزوں میں اختلاف ہو سکتے جیسے ہر آدمی کو ہر آدمی سے ہو سکتا ہے اور ہمارے جن بزرگوں نے ان پر رد کیا وہ رد غلط فہمی کی بنیاد پر ہے جیسے کہ ابن عربی پر رد غلط فہمی کی بنیاد پر ہے جیسے منصور حلاج پر رد غلط فہمی کی بنیاد پر ہے جیسے فرعون کو شہید کہنا غلط فہمی کی بنیاد پر ہے جیسے اشاد و تحید و سنہ والوں کو فتاوہ حقانیہ والوں کی طرف سے آہل سن والجماعت میں شامل کرنا غلط فہمی کی بنیاد پر ہے جیسے نسلی مرزائی کو آل کتاب کہنا غلط فہمی کی بنیاد پر ہے اور دیگر کی مثالیں دی جا سکتی برحال ہم اب اپنے اصل مدہ کی طرف آتے ہیں حدیث نجت مشہور حدیث ہے اور حدیث نجت کی نام سے مشہور بخاری میں کئی جگہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامنا و فی یمننا قال قال و فی نجدنا قال اللہم بارک لنا فی شامنا و فی یمننا قال قال و فی نجدنا قال قال ہناک الزلازل والفتن وبہا یتلعو قرن الشیطان حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ شام اور یمن کیلئے برکت کی دعا فرمائی صحابہ نے کہا ہے اے رسول اللہ نجت کیلئے بھی ہم دعا فرمائے حضور نے دعا نہیں فرمائی پھر کہا تو حضور نے دعا سے اعراض کیا اور کہا کہ وہاں فتنے رونما ہوں گے اور شیطان کا سنگ شیطان کے فتنے وہیں سے رونما ہوں گے اس حدیث کو لے کر محمد وحاب نجدی اور تمام سعودیہ والوں پر فٹ کیا جاتے اور اکابر دیوبن کو بھی اس زمن میں رگڑا جاتا ہے سب سے پہلے تو میں چونکہ مصیبت یہ کہ بعض وہ حضرات جنہوں نے دیوبن کا لبادہ اڑا ہوا ہے اور اندروں میں خانہ وہ بیداد کی ترویج میں ملوث ہیں اور بیداد کی ترویج ان کا شیوہ ہے اور وہ بیداد کیلئے اور رہابیلت کیلئے نرم گوشت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اگرچہ لوگ انہیں دیوبن کے نام ہی سے جانتی ہے انہوں نے بھی زمانہ کری میں اس مسئلے کو اٹھایا اور اس حدیث کو فٹ کیا محمد وحاب نجدی رحمہ اللہ پر تو سب سے پہلے تو میں اکابر علمی دیوبن کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اکابر علمی دیوبن آیا اس حدیث کا مزدعق محمد وحاب نجدی کو مانتے ہیں یا نہیں اس پر میں مختصر گفتو کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس حدیث کا تفصیلی مطلب جو شارحین سے ہے اور اس حدیث کو محمد وحاب نجدی کے علاوہ کن کن محدیثی نے کس کس پر فٹ کیا جس کو ہمارے مخالفین بھی تسلیم نہیں کریں گے وہ میں پیش کروں گا خیر الفتاوہ ہے اور جل نمبر ایک ہے اس میں اسی حدیث نجد کے بارے میں پوچھا کہ لوگ اس کو محمد وحاب نجدی کا مزدعق اس حدیث کا گردانتے ہیں تو جواب دیا مشکات شریف علی حدیث تو صحیح ہے مگر اس سے محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ مراد لینا صحیح نہیں نیس نجد یمن بھی نہیں یہ صفحہ نمبر دو سو ارسٹے جل اول خیر الفتاوہ کا اسی طرح یہ زمانے قریب کے بہت بڑے عالم بہت بڑے مفتی اور مفتی آدم پاکستان گزرے حضر مفتی رشید عبدالد دھیانوی صاحب رہے مولا جامعہ ترشید والے ان کی آفتاوہ ہے جل ایک ہے صفحہ نمبر دو چار سو ستاسی ہے اس میں سوال ہوا نجد سے متعلق حدیث کی اس کی وجہ سے لوگ سلطان ابن سعود یعنی جو سعودی عرب کا بادشاہ ہے اسے کافر اور فاسق کہتے ہیں آپ کی کیا رہا ہے تو حضرت نے بہت تفصیل کے ساتھ معنی بیان کیا کہ اول تو اگر کسی شہر یا علاقے کے مضمت میں کوئی حدیث آئی ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس شہر کا رہنے والا ہر شخص اس حدیث کا مزدعک ہے بلکہ جو سعیل عقیدہ آدمی ہوگا وہ اس حدیث سے خارج ہو جو گا اور میں کہتے ہیں محمد نجدی سعیل عقیدہ آدمی تھے نمبر دو انہوں نے پھر نجد کا تفصیل سے معنی بیان کیا مختلف کتب حدیث اور کتب لغت سے کہ دراصل مکہ اور مدینہ کے علاقے کو تو حجاز کا جاتے ہیں مکہ اور مدینہ کے علاوہ عراق تک کا علاقہ کوفہ بسرہ یہ نجد کہلاتا تھا یہ جو آج ہلکہ سعودی عرب ہے یہ نجد ہے ہی نہیں اور پھر خود لکھتے ہیں صاحب قاموس کی تحقیق سے بھی صفحہ نمبر 488 صاحب قاموس کی تحقیق سے بھی صاف ثابت ہوتا ہے کہ نجد کی تخصیص جس حصے کے ساتھ آج کل عرف عام میں سمجھے جاری ہے یعنی سعودی عرب کے علاقے اور نجد یمن جس کا محمد الواب نجدیز رہنے والے تھے حقیقت سے بعید ہے نجد اپنے وسیمانوں میں ماورا حجاز یعنی عرب کے علاقے کے علاوہ کو شامل ہے چنانچہ تا علی ممبر کوفہ پر شہید ہوئے اور حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے پھر لیکن پس اس حدیث سے جو حکم ابن سعود پر لگایا جاتا ہے جملہ اہل بغداد کوفہ یمن عراق پر بھی لازم ہوگا یعنی اگر تم سعودیوں کو اس حدیث کا مزداق ٹھیرا تو پھر تو عراقیوں اور کوفیوں پر بھی فٹ ہوگی سالساً یہ حدیث میں نجد سے مراد عراق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا اور مت کے بارے میں برکت کی دعا کی پھر شام و یمن کے لئے دعا برکت فرمائی تو ایک شخص نے عرص کی حضور ہمارے عراق کے لئے بھی برحال چونکہ وقت کا میں بہت تفصیل اس نے کیا اور خلاصہ یہ نکلے کہ اس نجد والی حدیث سے مراد آج کل کا سعودی عرب نہیں ہے بلکہ عراق ہے اسی طرح یہ کشف الباری کے اندر کشف الباری ہے اور اس کا کتاب الجہاد وسیر ہے اور جن نمبر تین ہے میرے پاس اور صفحہ نمبر اس کا اگر آپ دیکھیں صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس سے لے کر ایک سو تین تیس بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس پر گفتگو کی ہے کہ جو حدیث نجد ہے اس سے مراد موجودہ سعودیہ یا محمد بہاب نجدی کے علاقہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد عراق کے علاقہ ہے اور یہ جو قرن و شیطان ہے یہ جو فتنہ ہے اس فتنے سے مراد جنگ جمل جنگ سفین اور شہادت عثمان رضی اللہ عنہ تو یہ تو اس طرح کفیت المفتی کے اندر کفیت المفتی جن نمبر چار صفحہ نمبر بیاسی تریاسی کتاب الجنائز اس میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ مفتی کفیت اللہ دہلی صاحب رہ مولا نے شدت کے ساتھ اس بات کا رد کیا ہے کہ اس سے مراد محمد بہاب نجدی یا سعودی علاقہ نہیں ہے تو یہ تو ہمارے علماء چند بڑے بڑے علماء کے اقوال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ ہمارے یہ بزرگ اور بڑے اقابل مدیوبن یہ اس حدیث کا مزداق محمد بہاب نجدی کو بھی نہیں مانتے نہ سعودی عرب کو مانتے ہیں بلکہ اس کی پرزور تردید کرتے ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں اور مراد اس سے عراق اور فتنوں سے مراد شہادت عثمان اور جو اس زمانے میں خوارج کا باطنی یا کراوافز کا فتنہ اٹھا وہ مراد لیتے ہیں اب ہم آتے ہیں حدیث کی توزیح کی طرف دیکھیں حدیث کے اندر نہ تو کسی خاص شخص کا نام لیا اور نہ کسی خاص علاقے کا نام لیا گیا کہ وہ سعودیہ کا نجد ہوگا کیونکہ موجم البلدان کے اندر نجد اس میں مطلقا نجد کا لفظ ہے موجم البلدان کے اندر قریباً دس جو نجد ہے ان کا ذکر ہے کہ حضور کے زمانے میں دس کے قریب علاقوں کو نجد کہا جاتا تھا چنانچہ نجدِ آلوز نجدِ آجا نجدِ برخ نجدِ خال نجدِ ثران نجدِ عف نجدِ اقاب نجدِ کب کبا نجدِ مریع نجدِ یمن قریباً اور دیگر کتابوں میں دیگر بھی آپ کو مل جائیں گی لسان و عرب ہو گیا موجم البلدان ہو گیا دس قسم کے نجد مشہور تھے اس زمانے میں اب خدا جانے کونسا نجدِ سے مراد ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک مطلق لپز ہے نجد من الارد کفافوها و صلابتوها و ما غلوزا منها و اشرفا و رتفا و استوا و الجم و انجدن و انجاد و نجاد و نجود و نجد لسان و عرب فصل نون کے اندر نجد ہر ابریوی زمین کو کہا جاتا ہے تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں کئی انجاد مشہور تھے قریباً دس قسم میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اب مراد نہیں ہے کہ اس حدیث میں کس نجد کو مراد لیا گیا اس کی وضاعت نہیں ہے یا کسی شخصیت کو مراد لیا گیا اگر آپ اس حدیث سے شخصیات کو مراد لیں گے اور شخصیات پر فٹ کریں گے جیسے بعض آزاد کہتے ہیں کہ سنن نسائی والے نے حاشیہ سندھی والے نے محمد تھٹوی رحمہولا نے اس سے محمد بہاب نجدی مراد لیا ہے وہ ہمارے لئے قابل اعترام شخصیت ہیں ان کے ار بات سے ہمارے اتفاق ضرور نہیں ہیں لیکن یہ ان کی غلطی ہے اگر آپ یہ کہیں گے فلاں فلاں شخصیت نے فلاں فلاں پر اس حدیث کو فٹ کیا تو مانو تو پھر بڑے مسئلے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس لیے کہ حاشیہ سندھی والے سے کئی سو سال پہلے اور آج کی بزرگوں سے کئی بڑے بزرگ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس حدیث کو امام ابو حنیفہ رحمولہ پر فٹ کیا تو پھر آپ کیا کہیں گے کیا انہیں تسلیم کریں گے کیا ان کی تحقیق مانیں گے چنانچہ یہ ابو یوسف یعقوب بن سفیان جو متوفا دو سے ستتر ہجری ہیں یہ بہت بڑے محدث گزریں یہ اتنے بڑے محدث سے آپ تو حاشیہ سندھی کا حوالہ پیش کرتے ہیں یہ اس سنن نسائی کا جو حاشیہ ہے یہ اصل سنن نسائی کے لکھنے والے کا استاذ ہے اور امام ترمیزی کا استاذ ہے سیر علام نوبلہ ہے اس وقت اور جل نمبر اس کی دست ہے اس یعقوب بن سفیان کے بارے میں علامہ زہبیر مولا کیا لکھتے ہیں سیر علام نوبلہ کے اندر صفحہ نمر میں پس نینانوے الامام الحافظ الحجہ الرحال ایران کا یہ بہت بڑا محدث تھا حجہ حافظ تھا اور ایک بڑی تاریخ لکھ یہ کئی فوائد ورمجتمل ہے آگے ان کا عجیب واقعہ لکھے صفحہ نمر سو پر کہ ایک دفعہ لکھتے لکھتے یہ نابینا ہو گئے دن کو چونکہ کمزور تھے بچارے مال کے تبار سے تو دن میں کتابت کرتے تھے اس کو بیچ کر پھر اپنا گزر بسر سمانہ تلبیلیمی کا کرتے تھے تو ایک دفعہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلے گی رات کو سوئے بڑے پریشان تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے عرص کیا رسول اللہ میری تو آنکھ کی بینائی چلے گی اب میں آپ کی سنتوں کو کیسے لکھوں گا آپ کی حدیثوں کو کیسے لکھوں گا میں تو بڑا پریشان ہوں حضور نے فرمایا قریب ہو جاؤ آپ کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرا جب آنکھ کھلی تو آپ کی بینائی واپس آئے چکی تھی بہت بڑے محدث ہیں تو حاشہ سندھی والے کے اس کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے یا آج کل کے بزرگوں کس کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے یہ اپنی تاریخ المعرفہ والتاریخ جن نمبر تین صفحہ نمبر پچتر جو دارالکتب العلمیہ نے چھاپا ہے اس میں اس حدیث کو یہ جو حدیث ہے کرن و شیطان ہے اس کو امام و حنیفہ ان کے شاگردوں پر فٹ کرتے ہیں فرماتے ہیں ماجا فی الکوفہ کوفہ کے بارے میں حدیثوں میں کیا ہیں وابی حنیفہ النومان بن ثابت واسحابی والآمش وغیرہ یہ عنوان لگا کے لکھتے ہیں اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ساعنا وفی مدنا وفی یمننا وفی شامنا فقال رجل یا رسول اللہ وفی عراقنا ہمارے عراق کے لئے دعا فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِہَزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَمِنْهَا يَتْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ تو عراق میں ابو انیفہ تھے کوفہ میں ابو انیفہ تھے تو عزول نے اس کے دعا نہیں فرمائے کہ یہاں سے فتنے اور شیطان کا سنگھ نکلے گا اور آگے پھر کئی حدیثیں پیش کی چونکہ دو صفوں پر روایتیں لے کر رہا ہے اب اس کرنو شیطان والی ساری حدیثوں کو اتنا بڑا محدث امام بنیفہ رہے مولا پر فٹ کر رہا ہے کوئی ایک حیرتمند بدتی ایسا دنیا میں موجود ہے ہمیں تو کہا جاتے کہ جی علامہ شامی کو نہیں مان رہے ہمیں تو کہے رہے فلاں بابا جی کو نہیں مان رہے فلاں بابا جی کو نہیں مان رہے اور بابے ہم جو پیش کر رہے اس کا کوئی نام بھی نہیں لے رہا تو ہمیں تو کہا جاتے رہے کہ فلاں کو کیوں نہیں مان رہے تو یہ اتنا بڑا محدث میں نے پیش کر دیا جو بڑے بڑے محدثین کا استاذ ہے خود سکھا ہے وہ ان احادیث کو امام ابو حنیفہ رحمہ علاہ عراقیوں پر ان کے شاگردوں پر کفہ والوں پر فٹ کر رہے ہیں ہے کوئی غیرتمن حنفی جو بزرگوں کا نام لیتا ہے کہ جی ہم تو بڑے بزرگوں کے ماننے والے اور کھڑا اور کہیں ہاں جی محدث صاحب نے بلکل ٹھیک ہے واقعی معذرہ امام صاحب اس کے مستقع اگر جس طرح آپ اس محدث کی بات کارت کر کے بزرگوں کی گستاخ نہیں ہوئے اور یہ آپ تعویل کریں گے کہ محدث بچارہ اس کو امام صاحب کے عقیدوں کا پتہ نہیں تھا نظریات کا پتہ نہیں تھا یہ ان کی ذاتی تحقیق تھی اسی طرح اگر کسی نے اس حدیث نجت کو محمد بہاب نجدی پر فٹ کیا ہے ہم اس کی تحقیق کو اس کو ذاتی تحقیق مانتے ہیں ہم اسے اس کی غلطی پر محمول کرتے ہیں اور اس سے ہم بھی انشاءاللہ بزرگوں کے گستاخ اور بزرگوں کے بیادب دیوں گے تو پہلے یہ یہ مرتے مرتے مر جائیں گے الٹے لٹے جائیں گے انشاءاللہ میں نے کہا تھا تاس و بچہ اختہ نہیں ہو یہ جو دلائل میں دے رہا ہوں مجھے علم اللہ اپنے دلائل پر شرح صدر ہے قیامت کی صبح تک انشاءاللہ اگر ہے تو دے جواب اگر ہماری غلطی ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار ہے لیکن کوئی ڈھنک آدمی جواب دے یہ نہیں کہ ار گٹو بٹوٹ جائے اور شروع ہو جائے جن کو جن کو ان کا پڑوسی نہ جانتا ہوں تو اگر ہماری غلطی ہے تو غلطی واضح کریں اور جو دلائل ہم دے برحال اگلی بات دیکھیں ذرا حدیث کو ذرا سمجھے کرن الشیطان کے حوالے سے حدیث میں تین قسم کے الفاظ ہیں ایک میں نجت کا لپز آیا ہے بعض حدیثوں میں مشرق کا لپز آیا اور بعض حدیثوں میں عراق کا لپز آیا تو قائدہ ہے علامہ کرتبی رحمہ علا نے تفسیر کرتبی میں بھی اس کو نکل کیا ہے علامہ علوسی رحمہ علا نے اس کو تفسیر رلمانی میں بھی نکل کیا ہے وَالْحَدِيثُ قَالْقُرْآنِ يُفَسِّرُ بَعْضُ بَعْضَا حدیث قرآن کی طرح ہے اس کی بعض روایتیں بعض دوسری روایت مجمل اس کی تفسیری روایتیں مجمل روایت کو واضح کرتی ہے بیان کرتی ہے اور علامہ سخاویرِ مولا امام ابن دقیقلیت کے حوالے سے لکھتے ہیں اِذَا اِجْتَمَعَتْ تُرُقُ الْحَدِيثِ يُسْتَدَلُّ بِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضَ وَيُجْمَعُ بَيْنَمَا يُمْكِنُ جَمْعُهُ جب بعض متعارض حدیثیں آپس میں جمع ہو جائیں حدیث متعارضہ آپس میں جمع ہو جائیں تو ان کو جمع کیا جائے گا اور میں تدبیق کی جائے گی فَتُّ الْمُغْيِسِ جِلْ نمبر تین صفحہ نمبر تین سو بارہ اس سے اس حدیث کی مراد واضح ہو جائے گی تو اب یہ حدیثِ نجد ایک مجمل حدیث تھی کیونکہ انجاد تو بہت سے دیگر حدیثوں میں تھوڑی تخصیص پیدا ہوگی کہ بعض حدیثوں میں مشرق کا لپز ہے رَأَسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ رَأَسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَمِنْ هَا هُنَ جَاءَتْ الْفِتَنُ نَحْوَ الْمَشْرِقِ یہ بخاری اور مسلم کے حدیثے میں پیش کر رہا ہوں رَأَئِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسِلَمَ يُشْیرُ النَّحْوَ الْمَشْرِقِ اور پھر فرما اِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا اِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا تو بعض حدیثوں میں نجد کی جگہ مشرق کے الفاظ ہے کہ فتنے یہاں سے نکلیں گے کفر کا گڑ یہ ہے کفر کی بنیاد یہ کفر کا اصل یہ کفر کا مرکز یہ اب ہم نے اس کو واضح کرنا ہے کہ اس مشرق سے مراد کونسا مشرق ہے بدینے سے مشرق کی طرف کونسا نجد واقع تھا تو خود حدیث کے اندر اس کی وضاعت آئی ہوئی ہے کہ یہاں مراد اس نجد سے عراق کرنا تجھر ہے عراق اور کوفے کے علاقے مراد ہے چنانچہ مسلم ہی کی حدیث ہے کہ سالم بن عبداللہ بن عمر سے رویت ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ مَا عَنِ السَّغِيرَ وَأَرْكَبَكُمْ لِلْكَبِيرَ سَمِعْتُ أَبِي عَبْدَ اللَّهِ سَمِعْتُ أَبِي عَبْدَ اللَّهِ ابن عمر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اِنَّ الْفِتْنَةَ تَجِعُوا مِنْ هَاهُنَا وَأَوْمَآ بِيَدِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ اے احالِ عراق میں نے خود اپنے والد صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرق یعنی عراق کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہاں سے بڑے بڑے فطریں نکلیں گے تو دیکھو وہ نجد مشرق کی طرف ہوگا اور مشرق سے مراد عراق کے خود حدیث کے اندر وضعات آگئی ایک اور سری حدیث ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ اس نجد سے مراد عراق کا علاقہ ہے نہ کہ یہ سعودیہ کا جو نجد ہے وہ مراد ہے چنانچہ یہ موجم القبیر طورانی کی اس کی جن نمبر تیرہ ہے صفحہ نمبر تین سو چوراسی اور حدیث نمبر ہے تیرہ ہزار چار سو بائیس اس کے اندر عبداللہ بن عمر سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک فی یمننا فقالہا مرارن فلمہ کان فی ثالسہ اوی الرابع قالو یا رسول اللہ وفی عراقنا قال ان بہا الزلازل والفتن دو تین دفعہ یمن کے لیے اور جناب جی شام کیلئے دعا فرمائیں ہم نے عراق کیلئے دعا کی درخواست کی فرمائیں یہیں زلزلے ہوں گے یہیں فتنے ہوں گے اور یہیں سے شیطان کی سنگ نمودار ہوں گے یہ حدیث مستد البزار حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اکیاسی جل بارہ صفحہ نمبر دو سو دو حلیت الولیاء جل نمبر چھے گندر میں موجود ہے تو دیکھیں خود احادیث کے اندر وضاحت آگی کہ نجد مشرق کی طرف ہے اور اس نجد سے مراد عراق کے علاقے اور حقیقت بھی یہ ہے بعد میں حالات نے بھی اس کو ثابت کی کہ اس سے مراد عراق ہے اس لیے کہ مسلمانوں نے سب سے بڑا فتنہ اس زمانے میں شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرار دیا اور اس کے سرغنہ عراق سے نکلے پھر خوارش کا ظہور عراق سے ہوا فاطمی عراق سے نکلے رابزی عراق سے نکلے اور جنگ جمل اور جنگ سفین یہ عراق کے علاقے میں ہوئی تو جتنے بھی فتنے پھوٹے وہ عراق کی سرزمین سے پھوٹے حتیٰ کہ حدیثوں میں آتے ہیں کہ دجال بھی عراق سے نکلے گا یا خردو دجال منہ العراق اور یا جوج ماجوج وہ اسی علاقے سے آنگے تو دجال سے بڑا کون سے فتنہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی عراق سے نکلے گا تو یہ حدیثوں کے اندر وضاحت آگی اس جو مجمل حدیث تھی کہ نجد سے مراد کیا ہے یہ خود حدیث کے اندر وضاحت آگی اس سے مراد عراق ہے ہم اب مزید شرعہ احادیث جتنے بھی متقدیمین گزریں آپ قسطلانی کو اٹھا لیں آپ بتال کو اٹھا لیں کرمانی کو اٹھا لیں آئینی کو اٹھا لیں ابن حجر کو اٹھا لیں جتنے آپ کو معلوم متقدیمین اور بڑے بڑے جو شرعہ کہلاتے ہیں امام نووی کو اٹھا لیں سب کے سب اس پر متفقے کہ مراد اس سے عراق کا علاق ہے اور فتنے سے مراد قرن و شیطان سے مراد محمد میں بہاب لجدی نہیں ہے بلکہ خوارج ہے تو ان کے مقابلے میں اکہ دکہ کی کیا حیثیت ہے چنانچہ یہ القوق ابو دراری جو شرعہ کرمانی کے نام سے مشہور ہے جن نمبر چوبیس ہے صفحہ نمبر ایک سو ارسٹھ ہے فرماتے ہیں اس حدیث کی شرعہ میں وَمَنْ كَانَ بِالْمَدِنَةِ طَيِّبَا صل اللہ علیہ ساکنہا کَانَ نَجْدُهُ بَادِتَ الْعِرَاقِ وَهِيَ مَشْرِقُ أَهْلِهَا وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مِنَ الزَّازِلِ وَالْاَسْتِرَابَاتِ اللَّتِ بَيْنَ النَّاسِ مِنَ الْبَلَایَا لِيُنَاسِبَ الْفِتْنَةِ مَا اَخْتِمَالِ اِرَادَةِ حَقِيقَتِهَا قِيلَا إِنَّا أَهْلِ الْمَشْرِقِ كَانُحِينَ جِنْا أَهْلِ الْكُفْرِ فَأَخْبَرَ أَنَّا الْفِتْنَةَ تَكُونُ مِنْ نَاحِيَتِهِمْ كَمَا أَنَّا وَقْعَةَ الْجَمَلِ وَالْصِفِينَ وَظُهُورَ الْخَوَارِجِ مِنْ أَهْلِ النَّجْدٍ وَالْعِرَاقِ وَمَا وَالَاهَا اچھا فرماتے ہیں مدینہ طویبہ کہ باسیوں کا نجد عراق اور اس کا نوائی علاقہ ہے یہی اہلِ مدینہ کے مشرق میں واقع عراق میں زلزلوں اور فسادات سے مراد شاید وہ جنگیں ہیں جو لوگوں کے درمیان ہوئی ہیں یہی بات فتنوں کے حسبحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیکے زلزل مراد ہوں ایک قول یہ ہے کہ اہلِ مشرق اس وقت کافر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ فتنیں اسی طرف سے کھڑے ہوں گے پھر ایسا ہی ہوا کہ جنگ جمل اور صفین اور خوارش کے ظہر والے واقعات اور پھر جوجود موجود دجاز بھی یہ سے نکلیں گے تو دیکھیں انہوں نے بھی نجد سے مراد عراق کا علاقہ لیا اچھا اس طرح امدت القاری چونکہ لمبی بات ہے جن نمبر چوبیس صفحہ نمبر دو سو انہوں نے بھی اس سے مراد نجد سے مراد جو ہے علامہ خطابی کا قول پیش کیا نجد من جہت المشرق ومن کان بالمدینتی کانا نجدوہ بادیتل عراق عراق کا علاقہ مراد لیا اور کہا یہ جو خوارش تھا اور جو ہے جوج ماجوج اور دجال نکلیں گے قرن و شیطان ہے بڑے بڑے فتنیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں زرقانی نے معتق اشراع میں جن نمبر چار صفحہ نمبر چھے سو گیارہ پر یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ جناب جی یہ واقعہ جمل واقعہ جمل صفین مراد لیا حجاج کا نکلنا مراد لیا اور سارے کام عراق کے اندر ہوتی ہے نہ کہ نجد کے اندر اس طرح فت الباری کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا کہ کانا اہل المشرقی یوم ایزین اہل الكفر فا اخبر صلی اللہ علیہ وسلم ان الفتن تا تکون من تلک النہیہ فکانا کما اخبر و اول الفتن کانا من قبل المشرق فکانا ذالک سبن الفرقت بین المسلمین و ذالک مما یحب شیطان و یفرح بی و کذالک البدعو نشاعت من تلک الجہتی و قال خطابیو نجد من جہت المشرق و من کانا بالمدینہ کانا نجدو بادیت العراق عراق اور اس کے نواحی علاقے یہ مدینہ والوں کا نجد تھا اور یہی سے بدتے یہی سے سارے فتنے نکلے اس لئے شیطان خوش ہوا علامہ ابن عبدالبر مالکی رحمہ علاہ نے بھی الاستسکار کے اندر یہی مراد دیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے مشرق کی طرف اشارہ کیا لئن الفتنة القبراء التي کانت میں افتاحا فسادات ذات البینے ہیا قتل عثمان ابنے ہیا قتل عثمان ابنے افان رضی اللہ تعالیٰ و یا کانت سببا وقعت الجمل و حروب سفین کانت فی ناحیت المشرق سم ذہور الخوارج فی ارض نجد والعراق ما وراہ من مشرق تو ادھر بھی دیکھیں مراد اس سے عراقی لیا ہے اور فتنوں سے مراد جنگ جمل جنگ سفین اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت مراد لیا اس طرح امام ابن کثیر مولانا بی البدایہ و نیاہ کدر جہاں خوارج کا ذکر کی ہے تو ان تمام حدیث کو جو حدیث نجد یا عراق ہے اسے خارجوں پر فٹ کیے اور مختلف کتب کے اندر حدیث ہے میں اس وقت القامل فی تاریخ جن نمبر دو صفحہ نمبر تین سو انتر اور تبری جن نمبر چار صفحہ نمبر ساٹھ سے نکل کر رہا ہوں کہتے ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت بڑا تعاون پھیلا اور بہت سے لوگ اس میں فوت ہوئے شہید ہوئے وہ کچھ مال وغیرہ چھوڑ گئے تو اب یہ کس کو دیا جائے عمران نے سلسلے میں عدد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگ کو جمع کیا کہ اس حوالے سے کوئی مشورہ دیا جائے اور انہوں نے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں پورے بلاد اسلامیہ کا دورہ کرنا چاہتا ہوں لوگ کو جمع کیا کہ تو مجھے کوئی مشورہ دے تو قاب احبار نے حضرت سے پوچھا یا عمر المومنین بی ایجیہا تورید انتبدہ آپ کس علاقے سے اپنے سفر کے اپنے دورے کی بتا کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمائے قال بالعراق عراق سے بتا کرنا چاہتا ہوں پہلا دورہ میں عراق کا کرنا چاہتا ہوں فرمائے قال فلا تفعل فإن شرع اشرت اجزاء تسعت منہا بالمشرق و جزء بالمغرب دس شرع کے اجزاء ہیں دس حصے نو اس عراق میں پڑھے ہیں اور ایک مغرب کی طرق ہے والخیر اشرت اجزاء تسعت بالمغرب و جزء بالمشرق خیر کا ایک حصہ عراق میں پڑھا ہوا ہے اور نو حصے مغرب میں پڑھے ہوئے ہیں وبہا قرن الشیطان اسی عراق کے اندر قرن الشیطان ہے دیکھو یہ حدیث بھی اس بات کی صاف سری دو ٹوک دلیل ہے کہ قرن الشیطان جس کیلئے حضور علیہ السلام نے فتنوں کی زمین جیسے کہا زلزلوں کی زمین کا اور شیطان کی ظہور کی زمین جیسے کہا وہ یہی عراق ہے اس طرح بیچہ حدیث گزر چکی روایتیں گزر چونکہ یہ خروج دجال دجال سے بڑا کون سا فتن ہوگا کون سا بڑا قرن شیطان ہوگا تو خلاص ہے کلام یہ کہ اول تو ہمارے جید اقابعت جن میں خیر الفتاوہ والا میں نے پیش کیا آسن فتاوہ والا مولانا مفتی رشیر ملودیانی صاحب رہے مولانا مفتی آزم پاکستان جائمت رشید کے بانی وہ میں نے پیش کیے مفتی آزم ہند مفتی کے فیات اللہ صاحب دہلوی رحمت اللہ کے فیات المفتی کے اندر اور محدث آزم پاکستان حضر مولانا سلمان خان صاحب رحمہ علیہ ان تمام نے دو ٹروک انداز میں اس نجت سے مراد عراق لیا نہ کہ سعودیہ کا نجت اور سوائے مولانا سلمان خان صاحب رحمہ علیہ انہوں نے محمد باہب نجدی کا ذکر نہیں کیا باقی انہیں سختی کے ساتھ تردید کیے کہ اس سے مراد سعودی عرب والا نجد نہیں ہے بلکہ عراق والا نجد مراد ہے اور اگر بالفرد سعودیہ والا بھی نجد ہو تو اس میں محمد باہب نجدی کا کوئی قصور نہیں ہے اگر اس کے عقید درست ہے اور ایسی بات ہے کہ اس کے عقید بالکل درست ہے پھر چونکہ بعض لوگ متاخرین کے بعض اقوال پیش کرتے کہ بعض متاخرین نے سے محمد باہب نجدی مراد لیا ہے تو ہم نے اس کے لئے بطور معارضہ جو ہے وہ یعقوب بن یوسف رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور امام اپنا امام ترمیزی رحمہ اللہ اور امام نسائی رحمہ اللہ کے استاذ ہیں ان کا حوالہ پیش گیا المارفہ والتاریخ کا کہ انہوں نے یہ حدیثیں امام آزم امام بنیفہ رحمہ اللہ عراق اور کوفہ پر فٹ کرے ان کے شاگردوں پر فٹ کیے تو کیا اس کو ماننے کو تیار ہے اگر یہاں آپ ماننے کو تیار نہیں تو متاخرن کے قول بھی بطور حجہ تم پر پیش نہ کریں پھر تیسرا ہم نے کہ ایک حدیث مجمل ہو تو دوسری حدیث میں اس کی وضاعت ہوتی ہے حدیث بعض حدیث بعض کی وضاعت کرتی ہے جیسے قرآن کی بعض آیتیں دوسری آیتوں کی وضاعت اور تفسیر بیان کرتی ہے تفصیل بیان کرتی ہے ہم نے حدیث ہی سے اس نجد کا مانا عراق نکالا پیش کیا اور پھر آخر میں شرہ حدیث یوں سمجھے متقدمین کا تو اجماع ہے اس پر کہ اس فتنوں سے مراد محمد وحاب نجدی کا فتنہ نہیں یا کوئی سعودیہ میرے نمہ ہونے والا فتنہ نہیں ہے بلکہ خوارج کا فتنہ ہے شہادت عثمان اتنا بڑا فتنہ ہے دجال کا فتنہ ہے یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے جنگ جمل جنگ سفین کا فتنہ ہے اور مراد اس سے عراق ہے اگر اس کے بعد بھی کوئی آدمی زد اور تعصب میں آ کر اس حدیث کو علمی دیوبن کے اوپر فٹ کرتا ہے یا اس حدیث کو محمد وحاب نجدی رحم اللہ کے اوپر فٹ کرتا ہے تو اللہ ہی اسے ہدایت دے سکے آخر میں پھر میں اپنے اس رائے کو درونگا ہو سکتے مجھ سے غلطی ہوئی ہو تب ہی میں بار بار دور آ رہا ہوں کہ محمد وحاب نجدی رحم اللہ کے بارے میں ہمارے اقابل میں سے حضرت مولانا رشیر مدنگوئی صاحب رحم اللہ حضرت شاہ عبدالعز محدث دیلوی رحم اللہ اور امام آل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحم اللہ شیخ علدیس مولانا زکریہ کاندیلوی رحم اللہ اور دارونگ دیوبن کی شورہ کی رکن مناظر اسلام مولانا منظور نومانی صاحب رحمہ اللہ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کی جو رائے اور حضرت مفتی عبدالعہیم صاحب لا شپوری رحم اللہ کی جو رائے تھی کہ اس کا عقید درست ہے وہ عقیدوں میں آل سنت والجماعت کے ساتھ اتفاق رکھتے تھے ماں سوائے چند فروعی مسائل کے جیسے توصل بزوات الفاضلہ یا یہ کہ وہ قبروں کو سجدہ کرنے والے یا قبروں سے مانگنے والے اطلاق مشرق کہتے تھے ان بعض مسائل کو چھوڑ کر وہ آل سنت کے ساتھ ہی تھے ہمارا موقف بھی یہی ہے اور ان کی کتابوں سے ہی روز روشن کی طرح یہ واضح ہے اور میں خدا رکھ دفعہ دوبارہ آل عبدت کو اللہ کا واسطہ دوں گا کہ کسی مسلمان پر بے جا الزامات نہ لگائے ذینی دہلان بچارے اب ہم ان کو بھی کچھ نہیں کہتے ہیں بچارے اللہ ان کی بھی مغفت فرمائے انسان ہوتے ہیں مجبور ہوتا ہے جیسے آج سعودی کے آل حق علماء سعودی حکومت کے آتوں مجبور ہے کچھ کہیں نہیں سکتے اس طرح وہ بھی مجبور ہوں گے ترکی کے آتوں ترکی کے سرکاری مولوی تھے تو انہوں نے اگر اپنی ملکی یا بعض مسائلے کی بنیاد پر جھوٹے الزام محمد بہاب نجدی پر لگائیں تو آپ تو خدا کا خوف کریں آپ اس کا ثبوت تھے دوسری بات یہ ہمارا مقصد محمد بہاب نجدی رحم اللہ کے بارے میں باقی ان کے ماننے والے کیا گل کھلائیں یا جو ہے آج کے سعودی آج کے نجدی کیا کرتے ہیں اپنی بلا سے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور الحمدللہ اس بات پر مجھے فخر ہے کہ جب سے مسئلہ ہم نے اٹھایا ہے تو اب وہ لوگ جو پہلے کھلن کھلا محمد بہاب نجدی رحم اللہ کو گستاخ رسول پتنی کیا کیا کہتے تھے وہ بھی اب کم سے کم اس دعوے سے نیچے آگئے اب وہ انہوں نے مسئلہ اشعریت کی طرف لے کر چلے گے ماتوریجیت کی طرف لے کر چلے گے صوفیت کی طرف لے کر چلے گے صفات متشابہات کی طرف لے کر چلے گے تو یہ بہت بڑی حق کی دلیل ہے لیکن تعصب کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کرتے یہ ان کو بھی روزے روشن کی طرح اور حق الیکین ہو گیا ہے کہ ذینی دہلان یہ ہمارے بعض بزرگوں نے جو الزامات پر لگائے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہ گستاخی کر دی وہ واقعیتاً اس کی کتابوں میں نہیں ہے بلکہ یہ بیچارت اس کی تردید کر رہا ہے اس لئے انہوں نے بیعث کا رخ مورنے کیلئے اب ایک نیا شوشہ چھوڑا ہوئے کہ جی صفات متشابہات میں ایسا نظریہ تھا اشعریت کیوں ختم ہوئی ماتلگ تو وہ اپنی جگہ بیعث ہے صفات متشابہات میں اس کا نظریہ کیا تھا وہ ایک مستقل بیعث ہے اشعریت ماتلیت صوفیت سعودیہ سے کیسے ختم ہوئی اپنی جگہ ایک بیعث ہے کم سے کم پہلے یہ تو ہمارے ساتھ مان لیں کہ ذہنی دہلانے جو الزامات لگائیں وہ جھوٹے یا تو جھوٹے اگر آپ اس کو سچ مانتے تو پھر ثبوت دے نہیں دیسے تو تمہیں جھوٹ ماننا پڑے گا یا پھر ہمارے ساتھ ازن رکھے کہ غلط فہمی تھی یا مجبوری تھی جب آپ یہ مان لیں تو پھر انشاء اللہ والا مسئلہ بھی آسان ہو جائے گا صفات متشابیات والا مسئلہ بھی آسان ہو جائے گا دیگر بھی تو بارحال اس حدیث نجت کو بھی محمد وحاب نجدی رحمولہ پر فٹنا کیا جائے اور اپنے پچھلے والے درس کی طرح اپنے اکابر کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے اور اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ گالیاں تو دی جا سکتی ہے فتوے اور تانے تو لگائے جا سکتے ہیں کتے تو چھوڑے جا سکتے بھونکنے کے لئے لیکن کسی ذمہ دار آدمی کی طرف سے میرے ان دلائل کا جواب علماء کے اقوال کی روشنی میں انشاءاللہ ممکن نہیں ہے کہ ترقیامت تک دیا جا سکے باقی اگر کوئی ہے تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے ہم بھی موجودے آپ بھی موجودے یار زندہ صحبت باقی